جمہو کشمیر لڈاک کے تمام اسپیوز بھائیوں کو اور بہنوں کو اپنے طرف سے پیار بڑا سلام عذاب نمستے پیش کرتا ہوں اور میں دیش کے آنریبل بھومرسٹر صاحب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم نے بہت بار ہمارے جمہو کشمیر لڈاک کے اسپیوز کا جو مسئلہ ہے اس کو کافی ٹائم سے گورنمنٹ سے گوہار لگا رہے ہیں اور ہم پھر سے ایک بار پرزور اپیل کرنا چاہیں گے کہ جس طریقے سے ایمیچے میں ان کا جو اپرون کے لیے کیس گیا ہے ہم دیش کے آنریبل بھومرسٹر صاحب سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہمارے جمہو کشمیر لڈاک کے اسپیوز کا جو مسئلہ ہے اس کو ہمرسٹر صاحب کو چاہے کہ وہ ذاتی توجہ دے اور اس کو حل کیا جائے جس میں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے اسپیوز کی ریگولر پالسی فریم کی جائے اور ان کی سیلری میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے اور جس طریقے سے ہمارے اسپیوز بھائی ڈیوٹی سرانجام دیتے ہیں ہر مورچے پہ ہر جگہ پر تائنات رہتے ہیں اور اپنی جانوں تک کی بازی لگاتے ہیں اس لیے ہمارا جو مدہ ہے ہماری جو مانگ ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہے اور جمہوں کشمیر کے ایل جی صاحب سے بھی میں بہت بہن اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھی ذاتی توجہ دے جس میں ہمارا مسئلہ جو ہے اسپیوز کا پہلا نمبر ہمارا ہے کہ ان کی ریگولر پالسی فریم ہونی چاہے اور ساتھ ساتھ ان کی سیلری میں اضافہ کیا جائے اور ان کو سیلری جو ہے ٹائم لی دی جائے میں آلریڈی ایم ایچے سے ایک گائیل لین ہم نے جاری کروائی تھی اور جو سائٹیشن آئی تی آئی سپورٹس کے ریلیٹڈ ہمارے پی ایچ کیو میں کیسیز ہیں ان کو بھی فوری طور پر حل کیا جانا چاہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جو جمہوں کشمیر کے اندر ڈس اینگیج اسپیوز ہیں جو آلریڈی ڈپارٹمنٹ کے پاس انفرمیشن ہے اور ساتھ ساتھ میں آنریبل ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس پہ بھی ہم امیر کرتے ہیں کہ فوری طور پر ان کو بھی انصاف ملنا چاہے اور گورنمنٹ کو بھی چاہے کہ ان کے بارے میں بھی فوری طور پر سوچ وزار کی جاری چاہے جس سے ان کو بھی انصاف ملے اور میں ایک بار پھر دیش کے ہومنشتر صاحب سے اور جمہوں کشمیر کے لجی صاحب سے جمہوں کشمیر کے ڈی جی پی صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے جمہوں کشمیر لڈا کے اسپیوز کا مدہ ہے جو اس وقت سبی جگہوں پر زیرگور ہے اور ہم نے بھی ہر ایک لیڈر کے نوٹس میں گورنمنٹ آف انڈیا کے نوٹس میں امیچے اور جمہوں کشمیر کے لجی ایڈمیسٹریشن سے بار بار گوہر لگائی ہے اور ہم امید کرتے ہی جمہوں کشمیر لڈا کے اسپیوز کو بہت جلد اور جس کے لیے وہ ڈیزرب کرتے ہیں ان کو ان کا انصاف ملے گا ہم پوری امید کرتے ہیں اور تمام اسپیوز بھائیوں سے یہی اسپیوز بھائیوں کو ہی پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم نے بار بار کہا کہ سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے اور وہ دن دور نہیں جو ہمارے اسپیوز بھائی جس چیز کے لیے انتظار کر رہے وہ ٹائم بہت جلد آ جائے گا اس کے لیے ہم دیش کے ہومنسٹر صاحب جمہوں کشمیر کے ایل جی صاحب اور ڈیزی پی صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ یہ ذاتی توازہ دے کے ہمارے جمہوں کشمیر لڈاک کے جتنے بھی اسپیوز بھائی اور بہنے ہیں ان کو انصاف فوری طور پر دیا جائے یہی ہم اپیل کرنا چاہیں گے شکریہ موسیقی